دریافت فرمایا ہے کہ بدشگونی کیا چیز ہے شگون کہتے ہیں فال لینے کو شگون کہتے ہیں آثار کو دیکھ کر اس پہ نتیجے اور ریزلٹ کو مرتب کرنے کو شگون کہتے ہیں کہ سمٹمز دیکھ کے اصل بات تک پہنچ جانے کو عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ شگون لیتے تھے شگون مطلقا فال لینا حضور اردس صلی اللہ علیہ وسلم بہت فال لیتے تھے نماز کے بعد دعا اور پھر جو ہاتھ مو پر پھیرے جاتے ہیں یہ خود ایک فال ہے کہ اللہ نے میرے دونوں ہاتھ خیر اور نیکی اور برکتوں سے نور سے بھر دی ہیں اور میں چہرے پہ مر رہا ہوں یعنی یہ نور اور برکتیں میرے چہرے میں اور جسم میں آ رہی ہیں شگون اور فال لینا حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری پڑی ہے اس چیز معاہدے کی ایک صبح کے وقت فرمایا فجر کی نماز پڑھا کے کہ آج مکہ سے کون آیا ہے گفتگو چل رہی تھی حدیبیہ کے معاہدے کی تو ارز کیا گیا کہ سہل آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے شگون لیا اور آپ نے فرمایا کہ الان جعل اللہ سہلن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملہ آسان ہو گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناموں سے شگون لے لیتے تھے ایک مردہ فرمایا کہ اونکنیوں کا دودھ دھونا ہے تو کوئی ہے ایک صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا انہیں مجھے بھیج دیں تو آپ نے بھیج دیا تمہارا نام سے کہا مرہ تلخ کڑوہ تو میں بیٹھ جاؤ پھر دیکھا تو ایک اور صاحب نے انہوں نے کہا اللہ رسول انفع نفع دینے والا فرمایا تم جاؤ تو ناموں سے شگون لے لیتے تھے لیکن بدفعال نہیں لیتے تھے کیونکہ بدفعال اللہ کی رحمت سے مایوس کرتی ہے اور بدفعال لینی بھی نہیں شایئے یہ لیتے تھے مشرقین مکہ اور اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ پرندے کہیں بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا سفر پہ جائیں یا نہ جائیں رشتہ کریں یا نہ کریں تجارت پہ جائیں یا نہ جائیں تو بیٹھے ہوئے پرندوں کو اڑا دیتے تھے پرندہ اگر الٹی سائٹ پہ چلا جاتا تھا تو کہتے تھے یہ نہیں ہے نفع ہے اور رائٹ ہینڈ پہ مڑ جاتا تھا تو کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یمین ہے یمن برکت اور اس میں فائدہ ہو جائے گا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ شگون لینا بدفالی اور نیک فال کیسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم شگون لو لیکن یہ جو پرندوں کو اڑانے والی رسمیں ہیں یہ ختم کرو یہ ہمارے یہاں بھی ہے ہندوستان کی تہذیب میں تھا کوہ آیا ہے بولا ہے مہمان آئیں گے اُلُّو بولا ہے اُجڑ جائے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین کی اور آپ کو کہیں بھی احساس ہوتا تھا کہ شگون ٹھیک نہیں لے رہے لوگ تو آپ اللہ تعالی سے یہ دعا مانگنے کا حکم دیتے تھے کہ اللہم لا تیرہ الا تیرکا اے پروردگار کوئی بھی پرندہ نہیں ہے یعنی اُڑنے والا پرندہ کوئی پیغام نہیں دے رہا اللہ تعیرکا اللہ پرندے وہی ہیں جو تُو اُڑا دے مطلب یہ کہ تیرے پاس خیر ہے ہم خیر کے طالب ہیں وَلَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ اور اللہ کوئی چیز کسی میں بھلائی نہیں ہے جب کہ تُو بھلائی نہ دے وَلَا الَحَ غَيْرُكَ اور اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ تین جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہم لا تیرہ الا تیرکا وَلَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ وَلَا الَحَ غَيْرُكَ یہ ہے شگون لینا اور یہ ہے بدشگونی سے پرحیز کرنا اور دل میں وسوسہ آ جائے کہ یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہونے والا تو چاہیے کہ بس یہ دعا مانگ لیں